یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے السلام علیکم سامین جگر مراد آبادی کی ایک اور غزل پر تفسرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں محبت صلح بھی پیکار بھی ہے یہ شاخِ گل بھی ہے تلوار بھی ہے سامین اس کا مطلع اولا آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیا جس غزل پر تجزیہ پیش کرنے جا رہا ہوں تو جگر مراد آبادی کی مستی اور ان کی جو خماری ہے اس کا تو اندازہ اب ہمیں لگ ہی چکا ہوگا بڑھتے ہیں غزل کی جانب اور دیکھتے ہیں اس غزل میں جگر مراد آبادی کیا کہتے ہیں تو محبت صلح بھی پیکار بھی ہے پیکار جنگ صلح صلح امن کا زمانہ تو شاعر کے مطابق جو محبت ہے اس کے بہت سارے روپ ہیں یہی محبت ہے جو صلح امن اور آشتی بھی ہے اور یہی محبت ہے جو جنگ بھی ہے یہی محبت ہے جو امن کا پیغام دیتی ہے اور یہی محبت جنگ پر بھی مجبور کرتی ہے بلکہ بزاتے خود جنگ شاعر اسے کہہ رہے ہیں کہ محبت تو پیکار ہے یہ شاخِ گل بھی ہے یہ تو پھولوں بھری ایک شاخ بھی ہے تلوار بھی ہے اور چاہو تو یہی محبت تلوار کا کام بھی دیتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ محبت ہی سارے کام کراتی ہے محبت ہی سارے رنگ دکھاتی ہے تو جیسے میں نے شیر پڑا تھا کہ یہ عشق نہیں آسا اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ صورت خال سمجھ لیں کہ عشق جو ہے یہ ایک آگ کا دریا ہے جس میں ڈوب کے جانا پڑتا ہے تو دوسری کوئی راہ نہیں ہے تو کبھی یہی عشق جو ہے وہ نرم گرم جو ہے وہ محبت اور نرم گرم جو ہے وہ کیفیات کی وجہ بنتا ہے اور کبھی جو ہے وہ تلخی اور سخت اور شدید جذبات کا باعث بنتا ہے تو محبت اور عشق کے رنگ ہی نرالے ہیں دھنگ ہی نرالے ہیں تو شائر اسی چیز کا اظہار اپنے اس مطلع میں کر رہا تھا کہ محبت کے کتنے رنگ ہیں کہ وہ صلح بھی ہے اور وہ جنگ بھی ہے وہ پھلوں بھری شاق بھی ہے اور تلوار کا کام بھی کرتی ہے کبھی کسی کے لیے محبت اور اپنائیت کا پیغام لے کر جاتی ہے اور کبھی محبت کسی کو اس کی زندگی سے بھی محروم کر دیتی ہے طبیعت عشق کی خوددار بھی ہے وہ دھر نازک مزاجِ یار بھی ہے تو ایک طرف تو عشق کی طبیعت خوددار ہے غیرت مند ہے غیرت والی ہے تو عشق غیرت مند ہوتا ہے لیکن دوسری طرف نازک مزاجِ یار بھی ہے تو بات وہی کیفیت پہلے شیئر والی ہے کہ محبت کے کئی رنگ ہیں عشق کے کئی رنگ ہیں ایک طرف وہ محبت سختی بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف وہی محبت ہے نرمی اور نرم جذبہ بھی ہے تو یہاں بھی شائر کہہ رہا ہے کہ عشق تو ایک خوددار اور غیرت والا جذبہ ہے لیکن مزاجِ یار بھی نازک ہوتا ہے یعنی عشق کے اندر ہی جو محبوب ہوتا ہے وہ نزاکت کا اور حسن کی علامت ہوتا ہے جبکہ عاشق شدت کا اور سختی کی علامت ہوتا ہے تو عشق کا مزاج ایک طرف سخت اور خوددار اور غیرت والا بھی ہے لیکن ساتھ مزاجِ یار نازک بھی ہے اور مزاجِ یار کو نازک ہونا چاہیے تو یار کا مزاج اگر نازک نہ ہو تو عشق کی تلخیاں بڑھ جاتی ہیں جیسے اقبال نے کہا تھا کہ محبت کے لئے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آپ گینوں میں کہ محبت تو ایسی شراب ہے جس کو نازک کانچ کے گلاسوں میں رکھا جاتا ہے تو یہاں بھی شاعر نے کہا کہ ادھر نازک مزاجِ یار بھی ہے تو یار کا مزاج تو نازک ہونا بنتا ہے یہ فتنے جن سے ایک دنیا ہے نالا انہی سے گھرمی ہے بازار بھی ہے تو سامین غزل کے کافیہ ردیف اس کی جو زمین بن رہی ہے اس کی مجبوری ہے کہ شاعر اس میں موازنہ کر رہا ہے یا دو کیفیات پیش کر رہا ہے ایک ساتھ کہ ایک طرف یہ بھی ہے اور دوسری طرف یہ بھی ہے تو دوسرا شعر بھی اس کا مطلع سا تھا کیونکہ اس کے دونوں مصروں میں کافیہ ردیف استعمال ہوا ہے تو ہم اسے مطلع سانی کہتے ہیں پہلا شعر مطلع اولا دوسرا شعر مطلع سانی تو اب تیسرے شعر میں شاعر پھر کہہ رہا ہے دو کیفیات کہ یہ فتنے جن سے ایک دنیا ہے نالا انہی سے گھرمی ہے بازار بھی ہے کہ جن فتنوں سے دنیا نالا ہے تنگ ہے انہی سے اس دنیا کی گھرمی ہے اور حرکت اور حل چل بھی چل رہی ہے یعنی اسی دم پر یہ دنیا چل رہی ہے جن چیزوں پر یہ دنیا تنگ ہو رہی ہے جن سے یہ شرمندہ ہو رہی ہے یا جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے تو انسان کی فترت ہی ایسی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ کبھی ایک حالت میں وہ مستقل اور مسلسل نہیں رہ سکتا یہ کسی ایک چیز کو ہر تمام انسان کسی ایک چیز کو پسند کریں ایسا ممکن نہیں ہے تو تضادات پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بنا رکھی ہے تو یہ فتنے یہ مسائل یا جو برائیاں یا جو کچھ کہہ دیں شراب کہہ دیں یا محبوب کا سراپا کہہ دیں حسین لوگ کہہ دیں جن سے دنیا نالا ہے انہی سے گرمی بازار بھی تو ہے انہی سے رنگ اور رونک بھی تو لگی ہوئی ہے جیسے اقبال نے کہا تھا عورت کے بارے میں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ کہ اصل میں اگر فتنہ عورت ہے تو تصویر کائنات میں رنگ بھی تو اسی عورت کے باعث ہے تو یہاں بھی شاعر ایسی ہی ایک کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر وہ فتنہ ہے تو جو چیز تو وہی گرمی ہے بازار بھی ہے تو دونوں طرف کی شدتیں ہیں آگے بڑھتے ہیں اسی انسان میں سب کچھ ہے پنہا مگر یہ معرفت دشوار بھی ہے کہ انسان کے اندر سب کچھ پوشیدہ ہے مگر اس راز کو اس معرفت کو اس تعریف کو پا لینا بہت مشکل کام بھی ہے مگر یہ معرفت دشوار بھی ہے کہ انسان کے اندر سب کچھ پوشیدہ ہے لیکن اس انشان کے اندر جو پوشیدہ ہے اس راز کو جاننا بہت مشکل کام بھی ہے یہ معرفت بہت مشکل ہے کیوں مشکل ہے کیونکہ انسان کا درجہ بہت بڑا ہے اور اس کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے جیسے شاعر حالی نے کہا تھا کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ تو انسان بننے میں تھوڑی محنت زیادہ لگتی ہے زیادہ محنت درکار ہوتی ہے اور اسی لئے اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوق کہا ہے قرار دیا ہے کیونکہ وہ نفس کے ہوتے ہوئے خواہشات کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے حکامات کو پورا کرتا ہے تو اسی انسان میں سب کچھ ہے پنہام مگر یہ معرفت دشوار بھی ہے تو یہی معرفت تو دشوار ہے انسان اپنے آپ کو پہچان لے اس سے بڑا مرحلہ کونسا ہے کہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کول وابستا ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو اپنے آپ کو ہی پہچاننا تو مشکل مرحلہ ہے اور شاعر اسی چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ یہی تو وہ مرحلہ ہے کہ جو مشکل ہے خبردار اے سبق ساران ساحل یہی ساحل کبھی مجدھار بھی ہے خبردار کسے خبردار کر رہا ہے سبق ساران ساحل ساحل پر مستی کے عالم میں چلتے ہوئے بغیر بوجھ کے چلتے ہوئے استر افتار سے چلتے ہوئے چہل قدمی کرتے ہوئے کہ ساحل پر لوگ جیسے لطف لیتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی کسی لطف لینے والے کو شاعر کہہ رہا ہے کہ خبردار کہ تم لطف لیتے ہوئے چلتے ہو چلتے ہو رہے ہو مزے مزے سے مگر یہی ساحل کبھی مجدھار بن جاتا ہے یہی پانی ایسا گھومتا ہوا یہاں دکھائی دیتا ہے کبھی لہریں اتنی آگے نکل آتی ہیں کہ جس ساحل پر تم سکون سے چل رہے ہو وہی ساحل جو ہے وہ مہدھار اور طفان بن جاتا ہے تو وقت کا تو پتہ نہیں چلتا ہے انسان بیٹھے بیٹھے اس کو گھر میں موت آ جاتی ہے اور اس کا گھر ہی اس کے لیے قیامت گاہ بن جاتا ہے تو شاعر ایسی ہی کیفیت میں ہر انسان کو وہ جو مستی میں ڈوبا ہوا ہے اس کو متوجہ کر رہے ہیں کہ خبردار ہے سبق ساران ساحل یہی ساحل کبھی مہدھار بھی ہے کہ تم سکون میں بیٹھے ہو تو اسے سکون نہ سمجھو کسی وقت بھی یہ سکون جو ہے وہ ہنگامے سے بدل سکتا ہے تو شاعروں کو عدیبوں کو یا بڑے لوگوں کو تو خود ہی ایسے طوفانوں کے سامنا کرنے کا یعنی انتظار ہوتا ہے کہ جیسے شاعر نے کہا کہ ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے لیکن طوفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے تو تو طوفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے اور یہ طوفان بعض اوقات جو ہے وہ بڑی آسانیوں اور آسائشوں کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں لیکن انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا اور شاعر اسی وجہ سے آگاہ کر رہا ہے کہ کسی بھی لمحے تیار رہو کچھ بھی کسی بھی لمحے ہونا ممکن ہے یہی دنیا ہے بستی آنسووں کی یہی دنیا تبسم زار بھی ہے تو اب کیفیت بڑی آسان ہو گئی ہے غزل کی فضاء کھل گئی ہے کہ ایک طرف ایک چیز یہی دنیا آنسووں کی بستی بھی ہے اور یہی دنیا تبسم زار مسکراہتوں کا علاقہ بھی ہے یہاں رونا دھونا بھی ہے اور یہاں خوشیاں بھی ہیں تو کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے اس حقیقت سے کون انکاری ہو سکتا ہے تو اس دنیا میں کم از کم اس چیز سے چھٹکارہ ممکن نہیں ہے میر حسن نے مسنوی میں کہا تھا کہ کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند زمانے کی جب سے ہے پستو بلند کہ جب سے یہ کائنات یہ دنیا یہ زمانہ اللہ تعالی نے بنایا ہے تب سے یہ دل کبھی خوش ہوتا ہے انسان کا اور کبھی درد سے بھرپور رہتا ہے تو صورتحال ایسی رہتی ہے انسان کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ ساتھ رہتی ہے کہ آنسو اور مسکراہتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو شاعر نے بڑی خوبی سے اسی چیز کا اظہار کیا تو شاعر کے کوافی میدھار زار اقرار وغیرہ اس کے کوافی ہیں اور بھی ہے شاعر نے ردیف کے طور پر استعمال کر رہا ہے تو یہی دنیا ہے بستی آنسووں کی یہی دنیا تبسم زار بھی ہے اور آخری شیر دیکھتے ہیں چونکہ اس میں شاعر کا نام موجود نہیں ہے تو اسے ہم مقتہ نہیں کہہ سکتے ان آنکھوں کی زہے موجز بیانی بہم انکار بھی اقرار بھی ہے پھر دو قیفیتیں ان آنکھوں کی زہے موجز بیانی زہے واا شاندار کیا بات کیا کہنے تعریفی لفظ ہے کہ زہے موجز بیانی کہ ان کی آنکھیں جو موجزے والے بیان کرتی ہیں یعنی اس کے بیان میں موجزہ ہے آنکھوں میں کس کے آنکھوں میں محبوب کی آنکھوں کے قرار ساتھ ساتھ ہیں کہ اسے دیکھے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ محبوب جو ہے وہ بھی شاعر سے یا عاشق سے پیار کرتا ہے اور دوسری طرف لگ رہا ہوتا ہے نہیں بھئی یہ تو کوئی کیفیت ہے یہ تو بس ایک سرہ سر گمان ہے تو یہی خوبی محبوب کی آنکھوں کی ہوتی ہے کہ اس سے ہر رنگ نظر آتا ہے اس سے ہر صورت ہر کیفیت محسوس ہوتی ہے تو شاعر کو یہاں بھی اپنے محبوب کی آنکھوں میں کیفیت محسوس ہو رہی ہے جیسے حسرت نے کہا تھا کہ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے تو جس شخص کا رازدار جو نگاہ یار ہو جائے تو وہ شخص اپنے وہ عاشق صادق اپنی قسمت پر ضرور ناز کرے گا کہ وہ اپنے محبوب کی آنکھوں کے اشارے سمجھنے لگ گیا ہے تو یہاں بھی جو جگر مراد آبادی ہیں محبوب کی آنکھوں کے اشارے سمجھ تو رہیں لیکن ساتھ بتا بھی رہیں کہ ایک لمحے انکار ہے تو ایک لمحے اقرار ہوتا ہے محبوب کی آنکھوں میں تو پل میں طولہ اور پل میں ماسہ والی بات ہو جاتی ہے اور محبوب اگر ایسا نہ کہے تو اس کو محبوب کون کہے تو غزل کا روایتی محبوب ہے جس کی کچھ خوبیاں ہیں کچھ خامیاں ہیں خوبیوں میں اس کا حسن ہے اور خامیوں میں اس کی بے وفائی ہے اور اس کے رنگ رنگ اس کا ہرجائی ہونا ہے اس کا جگہ جگہ پر رنگ بدلنا ہے تو مجھے امید ہے ہم نے جگر مراد آبادی کی اس غزل کا لطف بھی لیا ہوگا اور اس کے اشار کی فہم بھی حاصل کی ہوگی تو اگلے کسی پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ